بلانے سے پہلے ہماری بات دیتی کہ ایک امینمنٹ کی ضرورت ہے موقع رکھنے کے لئے جوین پارلیمانی کمیٹی نے والانڈیا مسلم پارسنیل لا بورڈ کو موقع دیا تھا یہ میٹنگ پارلیمان کے کمیٹی روم میں ہوئی ہے والانڈیا مسلم پارسنیل لا بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مونہ خالی صحف اللہ رحمانی نے کی وفد میں جنرل سیکریٹری بورڈ مونہ محمد فضل الرحیم مجددی دی لیگل کمیٹی کے اسٹین کونوینر اور روک نعملہ سینئر ایڈوکیٹ جناب ایمار شمشات اور ڈکٹر سید قاسم رسول الیاس بھی شامل تھے اس موقع پر جی پی سی کے تمام ارکان موجود تھے سب سے پہلے ڈکٹر الیاس نے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا اس کے بعد صدر بورڈ نے تفصیل سے وفد کی شرعی حیثیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی مولانا نوال انڈیا مسلم پارسنلہ بورڈ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ بورڈ مسلمانان ہند کے ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں ملک کی تمام اہم دینی و ملی جماعت تمام مسالک تمام اہم دینی مدارس ملت کے علامہ اور دانشواروں کی نمائندگی ہے پروفیسر محمد سعود علم قاسمی نے بھی وفد کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی اس کے بعد سینئر ایڈو کے جناب ایمار شمشات نے وفد درمیمی بلکی خامیوں اور نقائص پر قانونی نقطہ نظر سے تفصیلی اظہار خیال کیا مولانا محمد فضل الرحیم مجددی اور ڈکٹر قاسم رسول علیاس نے بھی اس گفتگو میں حصہ لیا بعد آزا جی پی سی کے بعض ارکان نے توضیحی سوالات کی جس کے ارکان وفد کی جانب سے تفصیل سے جواب دی گئے اس سے قبل بورڈ کی جانب سے وفد ترمیمی بلکے تفصیلی جائزے اور اس پر بورڈ کے اعتراضات پر مبنی 211 صفحات پر مشتمل ایک یاد داست بھی جمع کی گئی تھی جس کی کافیہ جی پی سی کے ارکان کو قبل از وقت فراہم کر دی گئی تھی کمیٹی کے بعد ممبران نے بورڈ کے ڈرافٹ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وفد ترمیمی بلک پر آپ تک اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اس میں وفد ترمیمی بلک سے متعلق تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور بڑی حد تک ہمارے اشکالات دور ہوئے ہیں اس سے قبل بھی غیر رسمی میٹنگ میں 24 آگست کو بورڈ چیارمن کمیٹی کو ایک مختصر یاد داست پیش کر چکا ہے ارکان بورڈ اور چیارمن کمیٹی نے جو سوالات اٹھائے اس کے لئے بورڈ سے کہا گیا کہ وہ تحریری سوالات ملنے کے 15 دن کے اندر اپنے جوابات جمع کرا دے آخر میں چیارمن کمیٹی نے ارکان وفد کا شکریہ ادا کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جنرل سیکریٹی مولا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے چیارمن جے پی سی اور تمام ارکان کمیٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑی خاندہ پیشانی سے ہماری باتوں کو سنا یہ میٹنگ تقریباً دھائی گھنٹے تک چلی وہی دوسری طرف والینڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل کے چیارمن سید نصر الدین چیستی وقف ترمیمی بل کے بارے میں جے پی سی کی آج کی میٹنگ میں شرکت کے بعد میڈیا سے کہہ رہا ہے کہ احتجاج اور حمایت ایک عمل کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئی بل پیش کرنے سے پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ ایک ترمیم کی ضرورت ہے وقف سے متعلق فانس کے انتظام اور غلط استعمال سے متعلق مسائل کو حل کیا جانا چاہیے اور وقف املاق کے مناسب استعمال کو یقینی بنایا جانا چاہیے لیکن افسوس یہ شخص یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آخر سرکار وقف قانون میں کونسی چیز تبدیل کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے عمران پتابگڑی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ صاحب مرادباد کے میار ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر خون کے آتیے کے نام پر بھی جھوٹ ہوا باجپا دراصل یہ شخص بنود اگروال ہے نرندر مودھی کے یوں میں پیدائش پر خون کاتیا دینے گئے تھے لیکن وہاں بھی ڈراما کر دیا آپ بھی بتائیے کیا یہ شخص خون دیا ہے یا نہیں ناظرین ان تینوں خبروں کے تعلق سے آپ کی کیرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام